اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ عزیز طلبہ طلبات ایک بار پھر سے استقبار ہے آپ کا زیٹ کے ڈیجیٹل اسکول میں آج ہم دیکھیں گے جماعت آٹھوی مضمون اردو اور پیارے بچوں اکیس و دن جس میں ہم پڑھنا لکھنا اور فہم کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے استاد والدین کا بچوں کو شاعر مصنف کے حالات زندگ سے واقف کرنا ضروری ہے یہاں نمونے کے طور پر ایک شاعر کا مقتصر تارف دیا گیا ہے پہلے اسے گوڑ سے پڑھے سمجھے اور اس پر پوچھے گئے سوالات کے جوابات دے جواب لکھتے وقت جواب اپنے جملوں میں پہرے بچوں آپ کو لکھنا ہے پہلے شاعر مصنف کے حالات سے زندگی پڑھتا ہے پھر سوالات کے جوابات بولنا ہے پھر لکھنا ہے تو آؤ اہلیت پیدا کرے میں دیکھتے ہیں پہرے بچوں جان پہچان میں فانی بدعیونی اردو کے ممتاز گو شہرہ میں شمار کی جاتے تھے ان کا اصل نام شوقت علی خان تھا تیرہ ستمبر اٹرہ سو اناسی کو وہ بدعیو کے ایک قصب اسلام نگر میں پیدا ہوئے فانی بدعیونی بریلی سے بی کا امتیان پاس کیا تو انہوں نے بی اے کا امتیان پاس کرنے کے بعد ڈپٹی انسپیکٹر مدارس بن گئے پھر ایل ایل بی کا امتیان پاس کر کے بدعیوں میں وقالت کی لیکن اس پیشے سے انہیں دلچسپی نہ تھی آخری عمر میں انہوں نے حیدرباد کے ایک سرکر اسکل میں صدر مدرس کے فرائض بھی انجام دی کلیہ تیفانی اور باقیہ تیفانی ان کے کلام کے دو مجموعے شائع ہو چکے ہیں تو پیرے بچوں یہ ہے ان کا تعرف درد انگیزی ایساس کی شدت اور خیال کی گہرائی ان کے کلام کی نمائیہ خوبیہ ہیں سکتہ ایس اگس سن انیس سو اکتالیس کو اس داری فانی سے کوچ کر گئے ہیں آئیے پیرے بچوں اب ہم سوالوں کے جوابات دیکھتے ہیں فانی بدعیونی نے بی اے کا امتیان کہاں سے پاس کیا فانی بدعیونی نے بی اے کا امتیان پیرے بچوں بریلی سے پاس کیا فانی بدعیونی پی اے کا امتیان پاس کر کے کس عہدے پر فائز ہوئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ڈپٹی انسپیکٹر مدارس بن گئے اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں آؤ مشکرے میں اکتباس گوڑ سے پڑی اور سوالات کے جواب لکھئے فانی بدعیونی کا اصل نام کیا تھا تو پیرے بچوں ان کا اصل نام ہم یہاں پر پیرے گراف میں دھون سکتے ہیں ان کا اصل نام شوقت علی خان تھا آگے دیکھتے ہیں پیرے بچوں فانی بدعیونی کب اور کہاں پیدا ہوئے تو پیرے بچوں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ان کی جنم پیدائش دی گئی ہے تیرہ ستمبر اٹرہ سو اناسی کو وہ بدعیوں کے ایک قضبے اسلام نگر میں پیدا ہوئے فانی بدعیونی کے تعلیم کے متعلق معلومات لکھئے تو پیرے بچوں ان کے تعلیم کے متعلق آپ کو معلومات لکھنی ہے اس پیرے گراف میں دیکھ کے آؤ تخیلاتی بنے چیلنج میں اپنے استاد یا والدین کی مدد سے درسی کتاب ریسار یا میکزین سے کسی شاعر کے متعلق معلومات جمع کیجئے تو اللہمہ اقبال اسد اللہ خان گالب میر تکی میر ان شورہ کے بارے میں آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹس باکس میں اپنی کمنٹس ضرور دیجئے اللہ حافظ موسیقی